راجہ پرویز اشرف نے روز نیوز سے خصوصی گفتگو کرتی کہا ہے کہ شہید ذلوکار علی بٹو نے پاکستان کو مقننہ آئین دیا پی بس پارٹی اس آئین کی محافظ ہے اسلام آباد میں باغ دستور میں یادگار آئین کی افتتائی تقریب کا مزید احوال رضا عبد مصطفیٰ کی اس ریپورٹ میں سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ تہتر کا متفقہ آئین شہید ذلوکار علی بٹو کا عظیم کارنامہ ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے باغ دستور میں آئینیں پاکستان کی یادگار کی افتتائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ آئین کی سربلندی اولین ترجیح ہے یہ انیس سو تہتر کا جو آئین ہے وہ پاکستان کے عوام کی ایک بڑی ہے میں سمجھتا ہوں کہ طاقت قوت سوچ فکر کی اکاسی کرنے والا ایک ڈاکومنٹ ہے اس کی افاظت اس کو وقت کے ساتھ ساتھ خوبصورت بنانا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی انیس سو تہتر کی آئین کی خالق جماعت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید یہ ساری پاکستان کی ریسپونسیبلیٹی ہے لیکن شاید پیپلز پارٹی اس پر زیادہ کانشیس ہوتی ہے پارلیمانی رپورٹرس ایسیشن کے صدر عثمان خان اور سینئر صافی حافظ طائر خلیل کا کہنا تھا کہ یہ یادگار نوجوان نسل کے لیے مچھل راہ ثابت ہوگی آئین کی جو ہے وہ کتاب کا جو یہ مونیمنٹ بنایا گیا ہے یہ ایکچلی آپ کے لیے شاید اہم نہ ہو میرے لیے اہم نہ ہو ہماری جو نئی نسل ہے ہمارے جو بچے ہیں ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اب یہاں پر کھیل کود کے لیے آئیں گے پکنک منائیں گے ساتھ ان کی ایجوکیشن بھی ہوگی آئین کیا ہے اس کے بارے میں پتہ لگے گا اور انشاءاللہ یہ یادگار جو ہے یہ جب بھی جو بھی آئے گا یہاں پر یہ پاکستان کے دستور کو یاد کرائے گی پاکستان کی تاریخ یاد کرائے گی اور ہمارے بانیان پاکستان کے اس عظم کو دہرائے گی جو پاکستان کے لیے اور پاکستان میں ایک فلاحی معاشرے کے قیام کے لیے ان کا تصور تھا سپیکر نے اس موقع پر مومنٹ کا افتاہ کیا اور یادگاری پودا لگایا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے باغے دستور میں یادگار کی یہ تعمیر تاریخی اہمیت کی حامل ہے کیمرامین محمد فیضان کے ساتھ رزا عبد مصطفیٰ روز نیوز اسلام آباد